نمسکار زی میریا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دینیش شرما ڈائریکٹ وید دینیش میں اس بار میرے ساتھ ہیں سمرن جی سنگھ بیس جی جو کی ویدھائک ہیں نئی ویدھان سمہ میں بھی اور پہلے بھی ویدھائک رہے اور یہ کہا جائے کہ پنجاب میں ان کی آواز جو ہے ہمیشہ جو مدد لوگوں سے جڑے رہے اس کے خلاف مکر رہی ہے بین صاحب آپ کا سواگت ہے زی میریا میں ہماری کوشش یہی رہی ہے چاہے وہ چناو سے پہلے ہو چناو کے بعد ہو جو بھی نیتا گراؤن سے جڑا ہے لوگوں سے جڑا ہے چاہے وہ کسی اہم عودے پر ہے یا پھر عودے میں نہیں ہے اس کو لوگوں کے سامنے لانا لوگوں کے سامنے ان کی بات لوگوں تک پہنچانا یہی ہمارا کام رہا ہے یہی زی میریا زی پنجاب ہریانہ کے جو یہ کہا جا کی سچ کی آواز ہمیشہ لوگوں کے سامنے رکھنا دینیش جی تینکیو سچائی دے راستے دے چال دے بڑی بڑی کٹھنانیاں ہونی آنے مشکلہ ہونی آنے تو اڈے چینل نے بھی وہ مشکلہ بہت اپنے پندے دے ہڈانیاں تے میں اور میرے ساتھیاں نے بھی بہت اپنے پندے دے ہڈانیاں ڈیموکریسی دے اندر سب تو جروری ہے میڈیے دی اجادی جے 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 میں کوئی چنگا کام کیتا تے میری یوں پیکشہ ہون دیا کہ میری چنگی خبر خواران دے میں چی ٹی بی دے ہوتے تے جے میں کوئی مارا کرم کیتا ہوئے کوئی کتا کم کیتا ہوئے تے او خبر کیوں نہ آوے سو تُس ہی اپنی ڈیوٹی باہ خوبین بھائی تینکیو بیری مچ تے بھائی رو دی کرپا لوکان دی سپورٹ صدقہ یدن کی تا گی میں بھی اپنی ڈیوٹی تے کھرا رہا جی بھائن سب آپ کی آواز جو ہے دونوں بھائیوں کے آواز آپ کی پارٹی کی آواز مکھر رہی چناؤ سے پہلے ویدھان سبہ چناؤ سے پہلے لیکن کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ویدھان سبہ چناؤ کے بعد آپ دونوں کی آواز کہیں دب سی گئی ہے کیا کوئی مدہ نہیں ہے یا پھر آپ جو ہے لوگوں کے بیچ یا لوگوں کے جو مدے ہیں وہ اب کچھ یہ کہا جائے کہ اٹھانے لائک نہیں رہے کچھ نئی سرکار نے ایسا جادو کر دیا ایسا کام کر دیا ڈھائی مینے میں کی ایشیوز نہیں رہے دینیش جی تو انوے محسوس ہندی ہے گل یہ سمرجیت بینس بینس برادر تے لوک انصاف پارٹی لوکالی انصاف لاکھے دین واسطے بہی ماننا تنتر دے برود سرکار بند تو بعد میں یہ کہوں گا کی بدان سبہ دا جڑا ساٹھا سونچ ایک سماغم سی جیزے جے گورنر ایڈریس تو بعد بیس دا موقع نہیں دیتا گیا تے پنجاب دے اندر جننے نمی سرکار بند تو بعد کھلاسے چاہے وہ لوکل پدر دے ہوئے ہیں سوشل میڈیا تے وائر جنور ہویا سمرجیت بینس اپنی ڈیوٹی تے قیم ریا جو پنجاب دے پانیاں دے ایشو دی گالا تے بدان سوا سپیکر نو اپنے بلوں لوک انصاف پارٹی بلوں پرائیویٹ بیل دے کیا گی پنجاب دے پانیاں دی راکھی باستے ساڑے کڑے کیڑا رستہ بکایا سپریم کورٹ اسی جانے سکتے سو برادر آئے انشور میں تو اڈیس پروگرام دے جلیئے کل دنیا جو اسدے پنجابیاں نو انشور کر دا کہ راہ نیتی میرا پیشن ہے میرے لئے دیش پکتی ہے جتے کوئی لوکاں دے نال ناانصافی ہوئے گی اتھے لوکاں لی عواج بن کے بولنا میری ڈیوٹی ہے کوئی کسے دا ڈر نہیں چاہے وہ بادنا تو باد کانگرس دی گورنمنٹ آگی ایک امام کی پنجاب دے اندر شطر ہوئی یا مارنوڑے لوگ تبدیل ہوگئے کسے دا ڈر نہیں جتے ناانصافی ہے جتے بھئی مانا تنتر جتے کوئی لوکاں دے نال تکیش آئی ہوئے گی تو اتھے سمر جی تو بینس پنجاب دا چوکی دار بن کے جرور عواج بلاند کرے گی جی تو آپ کو لگتا ہے کہ نئی سرکار جو آئی ہے قانون کا راج جو ہے وہ استعاپت ہوا ہے پچھلے ڈھائی مینے میں تو انہوں لگتا جی میں انہوں نہیں لگتا میں انہوں نہیں لگتا میں دا پہلا ہی سوگج رسہ سرے تے گنڈ میں پہلا نویڑ کے ہٹایا کہ لوگ چینج ہویا ہے لیبل چینج ہو گیا سمان ہوئی ہے جی کیڑے چیز دی پنجاب دے اندر تُسی لانڈ آٹر دی گل کر دے ہو تے تُسی خوار چاک کے دیکھو روج کیسی ہیں کیسی ہیں پنجاب دے اندر جی جڑے گینگسٹر نے جی اوہ کہ میں دنہ دن گوڑیاں چلا رہے ہیں کہ میں سنیچنگز ہو رہے ہیں کہ میں قتل ہو رہے ہیں کہ میں پلٹیکل ونڈیٹا کہ میں دوسری ہاں پارٹیاں دے لیڈر تے ورک رہاں دے نار تکیشہ ہی اتیا جا رہے ہیں انہوں دے مڈر کیتے جا رہے ہیں جی کیڑی گلدی دنیش جی تبدیلی میں نے دست دیو کیڑی گلدی تبدیلی ہے یا ریت بجری تو شروع ہو جاں جی کیول مافیا تو شروع ہو جاں جی ٹرانسپورٹ مافیا تے آ جاں جی تو اسی میں نے کوئی ایک تبدیلی دی دست دیو کیڑی پنجاب دن در تبدیلی آئی ہے جی کوئی ایک میں نے تسی تبدیلی دست دو میں ہوا جواب دیا گا تو جی لیکن بیان صاحب کیپٹن امریندر سنگھ جو مکہ منتری ہے پنجاب کے وہ کہتے ہیں کہ ایک پوزیٹیوٹی آئی ہے لوگوں کے ہتھ کے جو ایشیوز تھے مددے تھے اس پر نئی سرکار نے فیصلہ لیا ہے لوگوں کے ہتھ میں برادر میں تو اڑا پروگرام دیکھا جی کیپٹن مریندر سنگھ جنہوں جی جی پنجابی دے ہوتے میں ادھر پارٹی سپیٹ نہیں کر سکیا میں انہوں باہر جانا پہ گیا کیپٹن مریندر سنگھ جی ادھر باہر باہر پی ٹی سی دی گل کر رہے سی میں ٹی بی دے ہوتے باد دے دیکھا تو اڑا ہو ریپیٹ ہویا شو جی تے تو اڑے چینل دی تریف کر رہے سی پی ٹی دے برود مزاکیہ لیا جی میں ستکار جو مکھ منتری کپٹن مریندر سنگھ جنہوں سوال کرنا چاہونا تو اڑے اس پروگرام دے جی یہ بھی فاسٹ بے پنجاب دے اندر آج بھی اسے ترک کے نڑک آم کر رہے ہیں جی ساڑے شہر دے اندر کیونکہ ملو دے اندر شہر دا فاسٹ بے دا مالک جی جڑا بادلان دا حصے دار ہے جی تے آج جو ہو اے گل اپنی جڑی ہو دی کیابنٹ ہو دے کلوز دو سے لنگوٹی ہے یار وہ کہن دا میں سرکار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بینس جو مرجی بول لے دوجہ دیجے جو مرجی بول لے اوہ اپنے موں تو اے گل کہہ رہا ہے کہ میں سرکار نمی نو سو کروڑ رپیہ دیتا جی میں سرکار نمی سرکار نمی دے کے آئے ہیں ساڑا فاسٹ بے اہمینی پنجاو دے بے چل رہا ہے جی جی جو دی گل چوٹھی ہوئے تے اوم سو سندہ بھی جی جو دی گل دے بے بزن نہ ہوئے انہیں پیسے نہ دیتے انہیں پنجاو دے اندر فاسٹ بے چلے کے میں جی میرے کو دا پکتہ سبوت ہے نا بارہ ہزار تین سو ستتر کروڑ رپیہ دا گون فاسٹ بے نے پنجاو دے اندر کیتا ہے جی میرے کوڑے ایک کے کنا دی ماری تھگی دا ثبوت پروف ہے دے میں کنیا چٹھیاں مہدی جی نو مخمنتری صاحب نو بیجی لینس نو سی بی آئی نو پر کتے یہ بہت بڑا مافیا نیکسس ہے گا جی تے کتے سنوائی نہیں تے آج جی گردی پہ جار سو کروڑ رپیہ کانگرس گورنمنٹ نو کانگرس دی نوی چنی سرکار دے میں کہوں گا بیجی سب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ محض افوا بھی ہو محض بات اس طرح سے فیلائی جارہی ہو تاکہ یہ میسیج چلا جائے کہ اس سرکار کے ساتھ بھی ان کی سانٹ گانٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیکسس ہے تسی تسی یہ گل سوئے سکتے ہو کہ فاسٹ بے جیڑا بادلان دا گرگا جنہیں پنجاب دن تر اپنا لوگتان تر ڈیموکریسی دے نو اپنی گریب دے ویچ اپنی پکڑ دے ویچ کرنواست دے بارہ ہزار تنسو ستتر کروڑ روپی دا گورن کیتا ہے تے سرکار دے بدلی ہون تو باد جی فاسٹ بے اسے طریقے کام کر رہے ہیں جی تو آپ کہہ رہے کوئی نہ کوئی تا ریزن ہے جے جے ریزن کیا ہو دے پچھے جے جیڑی گل ہو اپنے کلوز سرکل دے ویچے بیٹھ کے کر رہا تو میں نو لگ دا کہ وہ گل سچی ہے جے جے انہیں پیسے نہیں دیتے تھے پھر فاسٹ بے پنجاب دے اندر آج بھی اسے طریقے ناڑا آپ کو لگ رہا آپ کا ماننا ہے کہ گلت ہوا گلت ہوا گلت کیا آپ جو آروپ لگا رہے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے اس میں یہ کہا جے کہ نیکسس ہے نیکسس ہے ہنڈرڈ ون پرسنٹ نیکسس ہے یہ جڑی گل ہے جے پنجاب دے اندر فاسٹ بے فریلی کم کر رہا ہو پورا ازادی دے ناڑ کم کر رہا ہو پوری لوٹکسوٹ اسے طریقے دے ناڑ جا رہی ہے دے گرین سگنل نمی سرکار دے ناڑ ہے نا تا ہی کر رہا ہو جے میں یاد کرونا جا نا کیپٹن مرندر سنگ جی لائنڈ آرڈر دے اُتھے بول دے ہوئے الیکشن تو پہلا بہت بڑیاں گلہ کر کے گئے سی جے گلہ کر کے گئے سی پویتر گھٹکا صاحب ہاتھ دے وچ پھڑ کے کی چار ہفتے آن دے وچ پنجاب دی ترتیتوں چٹے دا خاتمہ کرانگے جے مطلب کہ لائنڈ آرڈر دی گالوں دی خاتمہ پلیس نہیں کرنا نا جی جے چٹے دا خاتمہ کرانگے تُسی میں نے ایک ادارن دے دے ہو پنجاب دے اندر چٹے دی سپلائی اسے طریقے نرنتر جا رہی ہے ریٹ مہنگا ہو گیا چٹے دا سپلائی دے وچ کمی نہیں سپلائی اسے طریقے چٹے دا ریٹ مہنگا ہو گیا بین صاحب لیکن کیپٹن صاحب کہتے ہیں کہ نشہ کم ہوا ہے نشہ کم ہوا ہے اور جو بڑے سوداگر تھے بڑی مچھلیاں جو تھی وہ ڈر سے جو ہے پنجاب سے دور چلے گئے ہیں پنجاب سے بھاگ گئے ہیں لیکن پولیس جو ہے ان پر نظر بنائے ہوئے اور جلدی جو ہے بڑی مچھلیاں وہ جیل میں ہوگی یہ دعویٰ ہے کیپٹن صاحب کا کیپٹن صاحب یہ کہہ رہے ہیں بڑی 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 مشھلی نو ایڈی نے پھڑیا سی بکرم مجیوٹھیا نو اپنی پہنچ کر کے اپنے سورسز دے نارو مسئلہ دوایا گیا کیپٹن مرندر سنگھ جے بڑیاں مشھلیاں دی گل کر دیا چٹے دا سب تو بڑا سرگنا پنجاب دے اندر وہ پاریاں دا کون ہے بچہ بچہ جان دا بکرم مجیوٹھیا تے بڑے صداگرہ نو ہاتھ پاؤن تو صدکار یو کیپٹن صاحب ڈھدے گئے ہو دینیش جی ایک بڑی مجھے دی گال تو نو سنونا میں نو ایک کالی جیسے دار ایک پروگرام تے ملیا بیانس دوسری تا ڈانگا خان جو کہے ہو جے کہنا پہلا ساڑے پاپے دی سرکار سی ہون ساڑے چاچے دی سرکار بڑن گی جے او کیپٹن مرندر سنگھ نو اپنا چاچا گن دیا پرکار سنگھ بادل نو اپنا باپ گن دے سی تے کیپٹن نو اپنا چاچا گن دے سا نو کوئی پوچھ نہیں سکتا جے یہ گال پنجاب دے اندر آج ہر ووٹر تک کار کر کے گئی ہے گال یہ کالی تے کانگرس وارے سیما کوئی فرق نہیں گا بکرم جیٹھیا جڑا چٹے دے وپاریاں دا سب تو وڈا سرگنا جے اجادی دینار تریا فردہ بیانس صاحب یہ جو آروپ لگائے جاتے ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ محض یہ کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ بدنامی ان کی بدنامی کرنے کے لیے ایک صاف ستھرے چھوی جو ان کی تھی اس کو بگاڑنے کے لیے اس طرح کیا روپ ان پر لگتے ہیں صاف ستھرے چھوی کالی دلدے وچ کسے ہور بکرم جیٹھی ہے تو علاوہ کسے ہور دے خلاف اور روپ کیوں نہیں لگے کسے ہور منتری نوں کالی دلدے نوں کسے ایم ایل اے ایم پی نوں کسے لیڈر نوں ایڈی نے کیوں نہیں بلایا ایڈی نے کیوں جان پڑتا شروع نہیں کیتی ہو دی یہ تا میں سمجھ دا کہ کالی پاج پا گھٹو بندہ نا ایڈی تو کہ اندر سرکار دورہ دعا پا گے اس مسئلے نوں دعایا گیا کپٹن مرندر سنگھ جی دی ڈیوٹی بندی ہے ایز مکھ منتری کہ جانچ پڑتا دورہ چالو کرون جو کہنے نا کسی بڑے مگرمہ چھوڑنے ہیں سب تو بڑا مگرمہ چھے جدو یہ جانچ پڑتا دورہ بجیٹھی آڑی سٹارٹ ہو جائے گی سارا کچھ خلاسہ ہو جائے گی میں صاحب ایک بڑا اعلان جو ہے کانگریس نے کیپٹن مرندر سنگھ نے چناو سے پہلے کیا تھا کسانوں کا کرز ماف کا کہ کسانوں اگر ان کی سرکار بنتی ہے تو وہ کسانوں کا کرزہ ماف کریں گے سرکار بنتے ہی لیکن پھر آئیوک بنا دیا گیا کانگریس کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ یہ اس کی ریپورٹ آنے کے بعد کسانوں کا کرزہ ماف کیا جائے گا دنیش جی شروعات تا کرنا پانچیکڑ بڑا کسان چوز کرلن جی دی پراپرٹی رورل دے بچ ہے جی دی پراپرٹی کھیتی بڑی یوگ جمین پانچیکڑا ہے جی دو پا خوار دے بچ کسے کسان دا سویسائیڈ پڑ دے آنے تھے وہ ہو میدور کسان مجارٹی دے بچ چھوٹا کسان مجارٹی دے بچ ہے پانچیکڑ بڑا میرا خیال ہے کہ یہ ایک لاکھ کروڑ روپی دا کسان پنجاب دا تقریبا ایک لاکھ کروڑ دا کرزہی ہے جی انہوں سیگریگیٹ کر کے پانچیکڑ بڑا کسان جی دا کھیتی بڑی زمین شہری زمین نہیں کھیتی بڑی بڑا پانچیکڑ بڑا کسان تے میرا خیال ہے کہ کوئی ٹھارہ بی ہزار کروڑ روپی دی جرورت ہے شروعات تا کرنا نا کسانہ دے اندر جی ایک بہت بڑی پدر تے دہشت دا محول بنیا ہے جی دا کسانہ دے من اندر خودکشیہ دار ذہان ہے کم سے کم اسی انہوں تا روک سکتے ہیں جی ٹھارہ بی ہزار کروڑ روپی کیپٹن مرندر تنگی تا بڑے دمگجے ووٹان دو پہلا ماردے سے بھی آندے سار لکیر مارانگا لاکھ کروڑ روپی دے ہوتے لاکھ کروڑ روپی دا سانو بھی پتا گی پنجاب دے کھجانے دے بیچے پیسے نہیں کم سے کم پانچیکڑ بڑے جیڑے مہدور تے چھوٹے کسان انہوں تا کرجا معاف کر کے شروعات تک رو نا دس سال دے عرصے دے بیچے پنجاب دے اندر اپوزیشن دے بیچے کانگرس پارٹی رہی ہے میں اکثر ایک علقہ کہیا کہ نتھا سنگھ اور پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم ٹھنگ دس سال دے عرصے جو پانچے سال دے عرصہ میں بھی پنجاب دے انسوا دے بیچے لایا تے پنجاب دے انسوا دے پانچے سال دے عرصے دے بیچے دیکھ کے آیا کہ میں آپس دے بیچے کیوں کھچڑی ہو کے رہے ہیں تے برادر اسی ایک علیہ انشور کر دے ہیں کہ پنجاب واسطے اپوزیشن دا رول سانو ملیا چوکی دارہ ملیا سانو تے اسی چوکی دارے دے بیچے کمینیون دمانگے پنجاب دا سب تو وڈا ڈیموکریٹک مندر تے گردوارا پنجاب دا انسوا تے اسی او تھے جا کے لوکان دی عواج پنجاب دے لوکان آڑ ہندیاں زیادتیاں پنجاب دے اندر کرپشن دے تنتر دی ایک ایک پرت دے اڑکے دخام آگے تھا انہوں دسانگے کی اپوزیشن ہندی کی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چوکی داری کا جو رول ہے وہ پنجاب کی جنتہ نے آپ کو دیا ہے اور ایک اہم رول ہے لیکن بین صاحب کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ملال تو نہیں کہ ستہ کی چابی آپ کو لگ رہا تھا کہ ستہ کی چابی عام آدمی پارٹی اور لوگ انصاب پارٹی کے ہاتھ میں پنجاب کے لوگ دینے والے تھے اور کہیں نہ کہیں وہ سپنا جو ہے ٹوٹ گیا تو آپ کو کہیں اس بات کا ملال ہے دینیش جی ملال اس گلدہ کی پنجاب ایک دلدل جو نکل گئے دوسری جو چلے آگیا دکھتے افسوس اس گلدہ دکھتے افسوس اس گلدہ نہیں کہ اسی ستہ جنی آسکے افسوس اس گلدہ کی اسی جتھے کھڑے سی اٹھے ہی رہ کے اسی پیشنیٹ رائی نیتی تندانی سٹا رائی نیتی ایک دیش پکتی دا ججبہ لوکان دی سیوا دا مانداری دے نال بیمنہ تنتر دے خلاف سنگرشدہ نام ساڑے واسطے رائی نیتی ہے ملال اس گلدہ نہیں بھی اسی ستہ جنی آسکے ملال اس گلدہ کی جیڑے ساڑے من دے سپنے سی ہے نا کہ اسی پنجاب دے عوام دے پندے دے دس سال جخم نا بیمنہ نے دیتے ہے ملن کے میں لونی ہیں پنجاب نو اسی کیڑے کیڑے سپنے من دے اندر لے کے چلے سی کیمیں ایسی مافیا قابوچے کرنا کیمیں ایسی مافیا مخت پنجاب کرنا کیمیں ایسی کرپشن ختم کرنی ہے ملال اس گلدہ تو بین صاحب آپ کے جو یہ سپنے ہیں کیسے پورے ہوں گے کب پورے ہوں گے آپ کے یہ سپنے دیر ہو سکتیاں دیر نہیں دیر ہو سکتیاں دیر نہیں گا کوئی نہیں تو رہا کبھی تو منجل ملے گی نا کبھی تو لوگوں کا راج آئے گا آپ کہنے ہیں کہ عام آدمی پارٹی اور لوگ انصاف پارٹی کو بھی لوگ ستہ میں ضرور لائیں گے اور تب ہی آپ کا جو سپنہ ہے وہ پورا ہو پائے گا مدان شڑ کے پجن وڑے نہیں حوصلہ ہارن وڑے نہیں انقلاب جندہ باز بولن وڑے یہاں سے بین صاحب کہاں چوک ہو گئی عام آدمی پارٹی اور لوگ انصاف پارٹی سے کی جو یہ ستہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی عام آدمی پارٹی اور لوگ انصاف پارٹی جو ہے ستہ سے دور رہ گئے کیوں لوگوں نے آپ کو ستہ میں آنے سے ریجیکٹ کر دیا رائلی تک پارٹیاں دے لیڈر ہے نا جے بڑے شروع کما مغرمش کما یہ کوئی بھی ستہ پرابطی باستے ہتھ کنڈا پنا سکتے ہیں کوئی پان سات دس بندے خبے سجے کر رہے ہیں نا باستے کوئی بٹی کال نہیں یہ پنجاب دے اندر میں نہیں کہنے دا کہ اس عام آدمی پارٹی دے ساڑے جے خامیاں نہیں رہنیا بہت ساریاں خامیاں ساڑے جے بھی رنیاں نہیں پر پنجاب میں صاحب یہاں پنجاب کے لوگ یہ جاننا چاہیں گے یہ جاننا چاہتے ہیں کیا خامیاں رہیں کیا گلتیاں کی آپ کی طرف سے اور عام آدمی پارٹی کی طرف سے میں دسنڈا گیا سب تو بڑا پنجاب دے اندر جڑے میں تو انہوں دس کے اٹھیں جڑے کاغ سیاستہ ہیں جڑے کوئی بھی سطح پرابطی باستے کسے بھی حد تک جا سکتے ہیں پنجاب دے اندر ایک خاص برگ نو جے دہشتہ محول دیتا کیا جے ایک خاص برگ نو موڑ منڈی دے ویچے بام بلاست ہونا پوستوں سیکنڈے سورگوہ سی کے پی ایس گل جی دی ایک سٹیٹمنٹ وڑی وائرل ہوئی پنجاب اندر کی پنجاب دے ویچے نہ ہون مخمنتری بیانسیں گا دے نہ کے پی ایس گلہ جے ایک واری حالات خراب ہوگے تے کابو چے نہیں ہونگے ایک خاص برگ دے اندر ٹیرر کریئٹ کیتا گیا جہشتہ محول بنایا گیا پنجاب اندر میں نہیں کہنا کہ ساڑے جے گلتیاں نہیں کیا ساڑے جے بھی گلتیاں ہون جاں اسی بھی بہت سارے ایسے لوگ کیونکہ عام آدمی پارٹی دا کنسپٹ ایسا سی کہ اسی نمے لوگانو رائی نیتی دے اندر لے کے اور نہ رائی نیتک گاند دی صفائی کرنوا آپ کہہ رہے کہ عام آدمی پارٹی کا کنسپٹ تھا کہ نئے لوگوں کو لے کے آنا لیکن پرانے لوگوں کو بینا تتھوں کے بینا آروپ کے سٹنگ آپریشن کا نام سٹنگ آپریشن کا آروپ لگا دینا جنہوں نے جڑے جمائی ہو پارٹی کی ان کو باہر کرنا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی ایک بڑا کارن رہا میں کہہ رہا جی بھی بہت ساری گلتیاں ساڑے چیرنیاں نے ایسے ایسے جڑے کام نہیں کرنے چاہیے دے اسی اسی اوبر کانفیڈنٹ ہو کے جے اسی بھی اوبر کانفیڈنٹ موڑتے چلے گے جے اوبر کانفیڈنٹ آلویز پیز نیگیٹیو جے اسی اوبر کانفیڈنٹ ہو کے ٹکٹا دی بانڈ پی لے بھی اسی بہت ساری جگہ میرٹ دے ٹکٹا نہیں دے سکے جے بہت ساریاں کھامیاں رہن جا سب تو بڑا کارن پنجاب دندر جڑا میں دس کے ہٹے ہیں کہ ایک خاص بھرگ نو دیشت دے محول دے بیچے دیشت دے سائے دے پرانے دن یاد کرا کے دے وہ اس خاص بھرگ نو ڈائیورٹ کیتا خیر لے تین چار دن دے بیچے ایک اور بڑی وجہ جو آپ کو لگتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک چہرہ جو ہے عام آدمی پارٹی اور لوک انصاف پارٹی جو ہے پنجاب کی جنتہ کے سامنے نہیں رکھ پائی اسی لئے کہیں نہ کہیں نقصان ہوا اس کا بھی نقصان ہوا بلکل ہویا ایبسولیوٹ تو سی صحیح کیا نقصان سانو ہویا کیونکہ اسی سی ایم دا چہرہ جرور سانو پنجاب دے بچوں دینا چاہی دا چہرہ نا پیش کرنا بھی ایک وجہ جرور رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ارویند کیجریوال جو عام آدمی پارٹی کے سنیوجک ہیں اور دلی کے مکھے منتری ہیں ان کا بھی سپنا تھا پنجاب کا مکھے منتری بننا اسی لئے چہرہ آگے نہیں لائے گیا اگر مددو کی بات کرے خاکہ تیار ہو رہا ہے کیپٹن امنندس سنگھ کہہ رہے ہیں کی پورا پلین بنا جا رہا اور آئی فون کی نہیں فون دینے کی جو بات انہوں نے کی تھی یا گھر گھر نوکری کی جو بات ہے وہ پورا ضرور کریں گے انہوں نے کہا کہ پانچ سال کا ٹینئور ہے ان کے پاس پانچ سال جو ہے پنجاب کی جنتہ نے ستہ ان کے ہاتھ میں دی ہے سرکار نے ایک تا کم کیتا ہوئے نا ہسی تو اڈی گال نہ سہمت ہو جانگے ہسی بلکل ورود نہیں کرانگے وہ کہتے ہیں کہ بھی وی آئی پی کلچر لال بطی کو پنجاب سے سب سے پہلے ہٹایا گیا پنجاب سرکار نے ہٹایا پھر کیندر نے بھی اس پر فیصلہ لیا سنو میری گال پنجابی جے کہا بتا کٹے نو مان دودھا کی پا لوکا نے لال بطی لہا کے تے لہا کے لینہ کی ہے لوکا نو آپ نے کیتے جڑے لوکا دے ناڑ کانگریس پارٹی نے کیتے وعدے ہیں وہ وعدے پورے ہون تک مطلب ہے لال بطی لگے نہ لگے لوکا نے لال بطی تو کروڑا کیا لوکا دا تے آن صرف تے صرف ڈائیورٹ کرنا واستے ہیں میں سب ایس وائل پر جو ہیں کیندریا گرہ منتری راجنات سنگھ کہتے ہیں کہ بات چیت سے اس کا سمادھان ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کی ایس وائل کا سمادھان کیا کیسے نکلے گا دینیش جی بڑا سنسٹی وش ہوا پنجاب دے اندر ایس وائل نیر جنی باری کیندر سرکار نے بچولگی کیتی ہے یہ بینس نہیں کہہ رہے یہ ہندوستان دے اتحاس کہہ رہے ہسٹری کہہ رہی ہے دستا بے جی ڈاکومنٹس کہہ رہے جنی بار کیندر سرکار نے بچولگی کیتی ہے تے انہی باری پنجاب دے اندر تک کا دے مترہی معاورہ سلوک ہویا دینیش جی میں جڑا پرائیویٹ بل پنجاب دا انسواد اندر لے کے گیا نا اس بار جی ہو دے تے بیس کرون اے اوہی بل ہے اے اوہی تارہ جڑی پنجاب دے اندر پانے دے لوٹ دا سب تو بڑا کارن بنیا پنر گھٹن ایکٹ انیسو شیار دے تارہ سیونٹی ایٹ دے دریائی پانیاں دے چگڑے دے انیسو شپنجاب دے ایکٹ دے تارہ چودہ یہ دونوں تر آمانوں کسے بے لے انیسو اناسی دے بیچ مکھ منتری صدار پرکاہ سنگھ بادل سپریم کورٹ دے بیچ چیلنج باستے دو مکھ منتری ہندے سی لے کے گئے سی اسی دے بیچ دروارہ سنگھ جی نے یہ بیڈراؤ کر لی ہیں دو ہزار تینے دے بیچ کیپٹن مرندر سنگھ جی نے دوارہ چیلنج کیتا تھے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا گی رول سکس دے انڈر رول شے دے انڈر سیم پٹیشن سیم گراؤنڈ دے ہوتے دوارہ پیہ نہیں سکتی تھے کیپٹن مرندر سنگھ دے پٹیشن ریجیکٹ کرتی سپریم کورٹ نے ساٹھے کوڑے راستہ صرف تے صرف ایک بچ دا جی ایک راستہ بچ دا کی پریزیدنشل ریفرنس دے بیچے راشتر پتی جی نے سپریم کورٹ تو چار نکتے پچھے ہے پانجما نکتہ ہے پچھن کی انیسو شیارٹ دے پنر گھٹن ایکت دی تارہ ٹھتر تے شپنجاب اڑے ایکت دی تارہ چودہ کی سبدانک ہے یہ کوئر گہر سبدانک جواب آئے گا کہ گہر سبدانک ترامانے پنجاب ایس وائیل تے دوجہ تھی یہ ایشو سارے بند ہو جانتے ہیں پنجاب رپیرین سٹیٹ اپنے پانیاں تا خود مختیار خود مالک ہے سینٹر ایک نمے پیسے تا بھی دخل نہیں دے سکتی پنجاب پانیاں تے بند واس تے بینس صاحب کیا لوگ انصاف پارٹی بینس پردرس کے پاس عام آدمی پارٹی کے علاوہ بھی کوئی وکلپ ہے ان کے ساتھ راجنیتی کرنے کا یا پھر لوگ انصاف پارٹی اور بینس پردرس عام آدمی پارٹی کے ساتھ ہی راجنیتی کریں گے وپکش کی راجنیتی کریں گے اور وپکش میں جو ہے مکھر ہو کے عام آدمی پارٹی کے ساتھ لوگوں کی آواز اٹھائیں گے پنجاب کے جنتہ کی آواز اٹھائیں گے دنیش جی پیشنیٹ ہاں اڈیولوجی دا سمیل کیتا عام آدمی پارٹی دے نار کیونکہ اڈیولوجی سیم سی جے سو گھٹ جوڑ ریا دے گھٹ جوڑ برقرار رہے گا جے پنجاب دے مدیان واسطے پنجاب دے اندرو کرفشن دی سماپتی واسطے لوگانو نیاں لے کے دین واسطے لوگان دے نار ہمدیاں تکیشنیاں دے خلاف پیرے داری کرن واسطے گھٹ جوڑ کیم رہے گا جے بیس صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے بینس پردرس جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی بی جی پی کی طرف جو ہے اپنا رکھ کر سکتے ہیں دو ہزار انیس کی بات کریں دو ہزار انیس سے آگے کی بات کریں کیا اس میں کوئی تتھہ ہے رپورٹرز نے بڑی بڑی ہے تو اٹھے وڑا سوال کی تھا بٹے دے بیچے کوئی بھی سچائی نہیں سماجک طورتے ریلیشنز جرور ہوتے ہیں یہ نہیں کہ میرے بادلانال بیر برو دا کالی دال دے بچ بہت سارے لیڈرانال میرے بہت اچھے تعلقات نے کانگرس پارٹی دے بہت سارے لیڈرانال بہت چنگا سہ چاہ رہا ہے بی جی پی دے اندر بہت ساری لیڈرشپ ہے میرے نڑ گاہے و گاہے بہت اسی بچار بٹا اندرہ کر دے بر ایدہ مطلب یہ تنہی گا بینس بردر بی جی پی اور کانگرس جاکالیاں جا رہے ہیں نیبر